ہالو ویلکم فرینڈز آج کی یہ ویڈیو اوپن آفیس کیل کو لے کر کے بنا رہا ہوں آپ کو پتا ہے رو فارمولا کس کام میں آتا ہے اگر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں is equal to row اور یہاں پر بریکٹ کو close کرتا ہوں اور enter پرس کرتا ہوں تو یہاں پر آ رہا ہے رو نمبر 5 یعنی کہ یہ پہلی رو ہے یہ دوسری رو ہے یہ تیسری رو ہے یہ چوتھی ہے اور یہ پانچ بھی ہے تو یہاں پر 5 آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو delete کر دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں اگر یہاں پر میں آتا ہوں اور یہاں پر row formula type کرتا ہوں تو یہ row formula لکھا bracket open کیا close کیا اور enter کیا تو یہ row number 3 بتا رہا ہے تو اسی طریقے سے row formula کام کرتا ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ row formula کا یہاں کیا use ہے کیوں میں یہاں پر row formula کے بارے میں discuss کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر automatic serial number use کرنے کے لیے ہم use کریں گے if formula تو پھر row کیوں use کریں گے تو row بھی use کریں گے اور if بھی use کریں گے کیسے use کریں گے یہاں پر دیکھئے یہاں پر یہ if لگایا ہم نے bracket کو open کیا ٹھیک ہے اب یہاں پر if ہم نے لگا لیا ہے اور bracket کو open کر لیا ہے اب یہاں پر اگر student کا نام آتا ہے تو دھیان دیجئے گا یہاں پر student کے نام کی بات کری گئی ہے اور یہاں پر ہم کیا کریں گے اس والے cell کو select کریں گے تو یہاں b2 آ گیا ہے اور not equal to لکھیں گے b2 is not equal to اور not equal to لکھنے کے بعد یہاں پر devoted course کو open کریں گے پھر close کریں گے پھر کاما لگا دیں گے پھر کیا کرنا ہے ہمیں پھر یہاں پر row کا formula use کرنا ہے تو یہ use کر لیا ہم نے row کا formula اور row کا formula use کرنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے اس والے یعنی serial number کو اس کو select کر لینا ہے select کر لیا select کرنے کے بعد پھر اس bracket کو کر دیجئے close لگائیے کاما کاما لگانے کے بعد bracket کو devoted course کو open کیجئے پھر close کیجئے اور پھر اس bracket کو کر دیجئے close یہ کام ہو گیا ہے تو ابھی ہم enter press کر دیتے ہیں تو یہاں پر آ جاتا ہے error کیونکہ عادت ہے excel use کرنے کی ٹھیک ہے تو excel نہیں ہے یہ یہ open office calc ہے تو جہاں جہاں comment یا وہاں وہاں semi colon ہمیں دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر semi colon دے دیا اور یہاں پر اب enter press کر دیتے ہیں یہاں پر کچھ بھی نہیں آیا ہوا ہے چلیے یہاں پر کچھ enter کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا میں نے ریم رام جیسے ہی رام لکھا تو یہاں پر آ گیا one ٹھیک ہے اگر میں اس کو drag کر دیتا ہوں نیچے کی طرف اس کو drag نہیں کیا تھا میں نے تو یہ drag کر دیا اب یہاں پر لکھتا ہوں میں شیام s h y a m تو جیسے ہی شیام لکھا تو یہاں two آ گیا اب یہاں لکھتا ہوں sanskriti تو یہاں پر دیکھئے ایک اور نام لکھ دیا sanskriti تو یہاں پر three آ گیا ٹھیک ہے یہاں پر end رہے گا تو اس طریقے سے یہ کام کرے گا فارمولا اگر میں کچھ اور لکھتا ہوں یہاں پر یوراج لکھ دیتا ہوں یہ یوراج لکھ دیا اور enter کیا تو یہاں پر four آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر لکھا منوج تو یہ لکھا منوج اور enter کیا تو یہاں five آ جائے گا تو اس طریقے سے اب serial number if formula کی مدد سے اور row formula کی بھی مدد سے use کر سکتے ہیں insert کرا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں thank you for watching this video